بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بتائیں گے آپ کو بابر آزم کے بارے میں بابر آزم صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ پندرہ اکتوبر 1994 کو پیدا ہوئے اندرون لاہور میں پہلے پلے بڑے اور تلیم بھی وہیں حاصل کی بابر نے ڈومیسٹیک کرکٹ کیریئر کا آغاز بھی لاہور سے ہی کیا محمد بابر آزم پاکستان کرکٹر ہے بابر ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتان ہونے کے ساتھ ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی قومی ٹیم کے کپتان ہے بابر آزم دنیا کے بہترین بیٹس مین میں بھی شمار ہوتے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں بابر کراچی کی نمہندگی کرتے ہیں وہ اپریل دو آزار ایکی میں ون ڈے انٹرنیشنل کے نمبر ون کھلاڑی بن گئے تھے بابر آزم دو آزار بارہ کے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ون ڈے میں تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے مشترکہ طور پر پہلے تیز ترین دو ہزار ون ڈے رنز بنانے والے دوسرے تیز ترین تین ہزار ون ڈے رنز بنانے والے دنیا کے دوسرے بلے باز ہیں پہلے ٹونٹی فائی ون ڈے انگز کے بعد سب سے زیادہ رنز بنانے کا ورلڈ ریکارڈ بابر آزم نے قیم کیا اس کے علاوہ بابر نے ترے ایک روزہ میچوں کی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا ایوارڈ پی سی بی کا سال کا بہترین ون ڈے پلیئر دو ہزار ستارہ آئی سی سی ورلڈ ون ڈے الیون دو ہزار ستارہ پی سی بی کا سال کا بہترین ٹونٹی پلیئر دو ہزار اٹھارہ ابتدائی کیریئر بابر آزم مئی دو ہزار پندرہ میں زمبابے کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستان ون ڈے ٹیم میں شامل ہوئے اکتی مئی کو تیسرے ون ڈے میں انہوں نے پہلا میچ کھیلا اور ساٹھ گیندوں پر چرنجہ رنز کے امدگاہ کار کردیئے کا مظاہرہ کرتے ہوئے شایقین کے دل جیت لئے بابر آزم ستمبر دو ہزار پندرہ میں کھیلے جانے والے میچ جو کہ زمبابے کے خلاف ون ڈے سیریز تھی ٹیم میں شامل کیے گئے لیکن انہیں اس سیریز میں کھیلنے کے موقع نہ مل سکا تاہم پاکستان نے یہ سیریز ایک دو سے جیت لی تھی اسی سال اکتوبر کے مہینے میں انہیں ٹیسٹ ٹیم سے باہر کر دیا گیا بہرحال انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ون ڈے ٹیم میں آپ کو شامل کیا گیا تھا یہ چار میچوں کی سیریز تھی اس کے پہلے ون ڈے میں انہوں نے سو کے سٹرائک ریٹ سے پاسٹھ رنز بنائے اور نائٹ آؤٹ رہے ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے پاکستان میچ جیت گیا اگلے تین میچوں میں بابر نے با ترتیب چار بائیس اور اکونجہ رنز بنائے تھے انہوں نے چھتالیس تیتیس کی اوسط سے ایک سو انتالی رنز کے ساتھ سیریز مکمل کی جنوری دوہزار سولہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ گئی جہاں ون ڈے سیریز کا انقاد کیا گیا پہلے ون ڈے میچ میں بابر نے چھتیر گیندوں پر بار سٹھ رنز بنائے پاکستان یہ میچ ستیر رنز سے ہار گیا دوسرے ون ڈے میچ شدید بارش کی نظر ہو گیا تیسرے ون ڈے میں بابر نے صرف ستیر گیندوں پر شاندار کار قددی کا مظہرہ کرتے ہوئے تریاسی رنز بنائے پاکستان یہ میچ اور سیریز تو نہ جید سکا تھا ہم کرکٹ کے مہرین اور شیکین نے بابر کی تریف کی وہ ون ڈے سیریز میں بہتر اشاریہ پنجا کی حصہ سے دو انگز میں ایک سو پندالی رنز کے ساتھ نمائی رن بنانے میں کامیاب ہوئے تھے جولائی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے پانچ ایک روزہ میچوں کی سیریز میں انہوں نے پانچ میچوں میں بیٹنگ کی وہ صرف ایک سو بائس رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے انگلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے اس سیریز کے علاوہ پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف دو ون ڈے میچوں کی سیریز بھی کھیلی اس سیریز میں بابر نے پہلے میچ میں انتیس رنز بنائے تھے جبکہ دوسرا ون ڈے بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا تھا پاکستان نے یہ سیریز زیرو سے ایک سے جیت لی دی بابر کا ایک شاندار کارنامہ کہ انہوں نے ساتھ ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ٹونٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بہترین کار قددگیہ کا مظہرہ کیا انہوں نے یار اگیندوں پر ناکابل فراموش پندرہ رنز بنائے پاکستان یہ میچ اوور سیزن